اسلام علیکم جی کیا حال جال ہیں آپ لوگوں کے میں تشکر الحمدللہ بلکل ٹھک تھاک ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے بلکل ٹھک تھاک ہوں گے جلدی سے اپنا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج میں نے کیا 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 تھا اچھا آج نہ کوکنگ کوئی نہیں میں نے کرنی اور نہ ہی میں نے آپ لوگوں کو آج کوکنگ دکھانی ہے آج وہ کام دکھانی ہے جو گھر میں نہ ختم ہی نہیں کبھی ہوتے اتنے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے جیسے بچے سکول سے آئے نا تو اس کے بعد میں نے اپنا لوگ بنانا شروع کر دیا تھا یہ چیزیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھر ادھر اتنی زیادہ پھینکتے ہیں اور وہ ہر ماں جانتی ہے ہر بچے اس ادھا سے کرتے ہیں ٹائی کدھر ہے ویلٹ کدھر ہے سوکس کدھر شوز کدھر تو یہ چیزیں اٹھاتے اٹھاتے ہیں آدھا پونہ گھنٹہ لگ جاتا ہے ساری چیزیں جگہ جگہ پہ رکھو بہت زیادہ ٹائم یہ چیزیں لے لیتی ہیں اور ویسے بھی لڑکے تھوڑے لاپروا ہوتے ہیں لڑکیاں کیا کرتی ہیں اپنی ہر چیز نہ جگہ جگہ پہ رکھتی ہیں اور شکر الحمدللہ میں بھی جب بچوں کو کہتی ہوں تو وہ جگہ جگہ پہ ہی رکھتے ہیں لیکن بعض دفعہ پھر میں ان کو فری ہینڈ دے دیتی ہوں کہ کوئی بات نہیں جہاں مرضی میرے بیٹے چیزیں بھینکے اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم ماں کے نا موڑ پر ڈپینڈ کرتے ہیں اگر ہمارا موڑ اچھا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو کچھ نہیں کہتے اگر ہمارا موڑ تھوڑا سا بھی خراب ہے تو ہم نے ان کو دو لگا بھی دینی ہے اور ان کو ڈانتے رہنے کہ یہ کامیسے نہ کرو یہاں پہ چیز رکھو یہاں سے اٹھالو یہ کرلو وہ کرلو تو آج میں نے وہ سارے چھوٹے چھوٹے کام آپ سے شیئر کی ہیں جو میں بہت کم شوٹ کرتی ہوں اچھا یہاں پینا وہ سارے چیزیں میں نے اٹھالی اور اب یہ رات والے برطن تھے جو دھوکے رکھے ہوئے تھے میں نے میں نے کہا چلو نہ دیا اب یہ ڈرائے ہو گئے ان کو بھی ان کے جگہ پر رکھ دیتے ہیں جو ڈرائے ہونے والے ہیں ان کو تھوڑی دیر ہوا لگنے دوں گی یا ٹیشو پھیر لوں گی اور پھر ان کو ان کی جگہ پر رکھ دوں گی اس کے بعد پھر نہ میں نے کھانا بنایا تھا اور کھانے کے میں نے کوئی ویڈیو آج شوٹ نہیں کہ میں نے کہا نہیں نہ دیا آج کوکنگ میں نے کرنی نہیں ہے نہ ہی میں نے دکھانی ہے کیونکہ پھر یہ والے کام میں دکھا رہی تھی ڈیلی ولوگنگ کرنا نا بالکل بھی آسان بات نہیں ہے دیکھنے والے کو لگتا ہے یوں ویلوگ بن گیا اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہوتی ہے جگہ جگہ بار بار موبائل کو سیٹ کرو ٹرائپوٹ رکھو پھر ویڈیو شوٹ کرو پھر ویڈیو کو ایڈیٹ کرو اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے پھر کہیں جا کے آٹھ سے دس منٹ کا ولوگ بنتا ہے تو میں نہ اس لئے پھر یہ چھوٹے چھوٹے کام کبھی شوٹ ہی نہیں کیے اور آج میں نے کہا چلو میں یہ چھوٹے چھوٹے کام دکھا دیتی ہوں آج بھی میں نے سارے نہیں دکھائے اس کے علاوہ اتنی زیادہ کام تھے جو کہ ہر ہاؤس وائف جانتی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتے اس طرح سے ہم کام ختم کر کے بیٹھیں گے تو دھیر سارے ہمیں اور کام نظر آ جاتے ہیں اور مجھے برطن سمیٹنا بہت مشکل کام لگتا ہے برطن دونا پھر بھی مجھے سان لگتا ہے ان کو جگہ جگہ سمیٹنا اور ڈرائے کر کے رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے میرے لئے اچھا یہاں پہنا تقریبا میں نے سارے برطن سمیٹ لیے تھے میں نے کہا پہلے یہ میں برطن سمیٹوں گی اس کے بعد ناشتے والے برطن دھولوں گی پھر میں کوکنگ سٹارٹ کروں گی اور آج میں نے پھر کھانے میں کچھ بھی نہیں بنایا تھا میں کہا چھٹی مارو کل والا سالن پڑا تھا اسی کے ساتھ بس روٹیاں بنا کہ میں نے بچوں کو بھی دے دی اسوان کو بھی دے دی خود بھی کھا لی اور کیونکہ میرے سر میں کل راستے بہت شدید صدر تھی تو میں نے کہا نہیں نہ دیا آج کوکنگ نہیں ہو پائے گی تو بس یہ والے کام کر لیتی ہوں اور بچوں کو جو کل والا سالن پڑا ہے اس کے ساتھ ہی روٹی دے دیتی ہوں تو بچوں نے رام سے اس کے ساتھ کھا لی میں نے بھی کھا لی اسمان نے بھی کھا لی اور جو میں نے کل کپڑے ووش کروایا تھے وہ سارے کپڑے سمیٹ لیے پورے گھن کی ڈسٹنگ کر لی میں نے اور اتنے زیادہ کام کیے چھوٹے چھوٹے کام جو کب بھی ختم نہیں ہی ہوتے اور جو کسی کو نظر نہیں آتے وہ والے سارے کام میں نے کیے اچھا مجھے نہ کپڑے دھونا بھی آسان لگتا ہے کپڑوں کو تیر لگانا بھی آسان لگتا ہے لیکن ان کو جگہ جگہ رکھنا بہت بہت مشکل لگتا ہے اتنا مشکل کام میں نے یہ آج میں نے سارے مشکل کام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دینے کھانے والی کوئی چیز آج میں نے شیئر نہیں کی اور اچھا جی اب یہ نا رات کا ٹائم ہے بچے سو گئے ہیں برتن سارے میں نے ووش کر لیے اسمان باہر جانے لگے تھے تو میں نے کہا چلیں دہی انڈے اور بریٹ لے کر آئیے گا کیونکہ تینوں چیزیں ختم ہو گئی تھی اور دو تین دن نکل جاتے ہیں کیونکہ صرف ریان دہی کھاتے ہیں اور انڈے اور بریٹ بھی پھر دو تین دن ہمارے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ناشتے میں ضرور انڈہ کھانا ہوتا ہے اور انڈے میرے گھر میں بہت زیادہ آتے ہیں اور یہ والی کینڈیاں اسمان نہ جب بھی انڈے بریٹ لینے جاتے ہیں تو یہ والی بچوں کے لیے کینڈیاں لے کر آتے ہیں کیونکہ بچوں کو اتنی زیادہ پسند ہے ایک دفعہ اسمان انڈے بریٹ لینے گئے تھے تو کچھ جو پیسے بچ جاتے ہیں دو چار پانچ روپے تو دکان والا کیا کرتا تھا یہ والی کینڈی ڈال دیتا تھا کیونکہ وہ باقی پیسے دیتا نہیں تھا تو وہ بچوں کو اتنی زیادہ پسند آگئی کینڈی کہ اب اسمان سپیشن لے کر آتے ہیں جب بھی انڈے بریٹ لے کر آئیں ساتھ یہ والی کینڈی ضرور آتی ہے بچوں کے لیے اور پھر میں نے کہا چلو میں یہ چیزیں بھی سمیٹ دیتی ہوں اور یہاں پہ میں نے دہی بھی نکال لیا ہے جیسے ہی میں نے دہی نکالا تو تھوڑا سا دہی باہر بھی گر گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر نادیا کو ڈر لگ رہا ہو اور کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر چیز خراب نہ ہو پھر تو کام خراب ہونا ہی ہونا ہے میرے ساتھ تو ضرور ایسے ہوتا ہے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں گے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے اچھا یہاں پہ نہ دہی میں نے نکال لیا اور فوراں سے ہاتھ دھونے کی بیماری کس کو ہے مجھے تو بہت زیادہ ہے میں نے ہر کام کرنے کے بعد ہاتھ دھونے ہوتے ہیں اور بس دہی نکال کے فریج میں رکھ دوں گی اور جو دہی گر ہے اس کو فوراں سے صاف کر دوں گی اچھا آپ لوگ نہ مجھے کومٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ اپنا کچن کتنے بجرات کو سمیٹ لیتی ہیں اچھا نہ میری روٹین پر ڈپین کرتے ہیں آج کل بچوں کے کیونکہ پیپر سٹارٹ ہو گئے ہیں آج پہلا پیپر تھا بچوں کا تو میں نے بچوں کو تقریباً ساڑھے آٹھ نو بجے لٹا دیا تھا سونے کے لیے اور آج تو میں بہت جلدی فارغ ہو گئی تھی نو بجے میں بلکل فارغ تھی تو ڈپین کرتے ہیں کہ میری روٹین کیا چل رہی ہے اگر بچے لیٹ سوتے ہیں تو کچن کے کام چلتے رہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ کچن لیٹ ہی سمیٹا جاتا ہے اور اگر میں لیٹ ہو جاؤں کام کرتے کرتے تو پھر میں بچوں کو سلا دیتی ہوں اس کے بعد باہر آ کے سارے برطن دھوتی ہوں اور سارا کچن کلین کر لیتی ہوں اچھا آج نہ میں اتنی جلدی فارغ ہو گئی تھی کچن بھی سارا صاف کر لیا اور اپنی ویڈیو بھی میں نے ایڈٹ کر لی وائس آور بھی کر لی اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ مجھے بھوگ لگ گئی پھر میں نے عثمان کو کہا کہ آپ نہ ایک اچھا سا سینڈوچ مگوا لیں ہم آرام سے بیٹھ کے تو کھاتے ہیں بچے تو سوئے ہوئے تھے اور پھر میں نے عثمان کو موجے کی سینڈوچ مگوایا ساتھ فرائز مگوائیں اور آرام سے بیٹھ کے نہ ہم نے اپنا یہ سینڈوچ انجوائے کیا بہت مزے کا سینڈوچ تھا گریل سینڈوچ تھا ساتھ فرائز تھی بہت مزایا تھا کھانا کھانے کا صحیح جو رات کو چسکے والی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری پوری ہو گئی تھی اور مجھے فیل آ رہی تھی اس طرح کی جو چیز ہم چھپا کے نہیں کھاتے جو اکثر جوائنٹ فیملی سسٹم میں شوہر چیزیں چھپا کر لے کر آتے اپنی وائف کے لئے آج مجھے سیم وہی فیل آ رہی تھی کیونکہ بچے سوئے ہوئے تھے اور ہمیں یہ فیل آ رہی تھی کہ ہم بچوں سے چھپ کے کھا رہے ہیں اتنا مزا آیا اتنا ہم لوگ ہسے میں نے کہا آج تو مجھے ساری وہی فیل آ رہی ہے اس طرح کی نوبہ شکر الحمدللہ میرے پہ کبھی آئی نہیں کہ چھپ کے چیز کھانی پڑے لیکن یہ فیل بہت مزے کی ہے کسی سے چھپ کے چیز کھانا بڑا ہی مزا آیا تھا اور کچھ فیملیز بھی ایسے ہوتا ہے شوہر چھپا کے بیوی کلی شوارما لکھا رہتے ہیں ان کو کتنا مزا آتا ہوگا چھپا کے کھانا پھر چھپا کے سارے ثبوت بھی ختم کرنا ہم نے بھی آج سارے ثبوت ختم کی خالی ڈیبے میں نے باہر پھینک دیئے برتر بھی سارے دھو لئے اور میں نے ویڈیو بھی بچوں کے سامنے ایڈٹ نہیں کی کہیں بچے دیکھیں گے ماما جی کب کھایا تھا آپ لوگوں نے بڑا ہی مزا آیا تھا تو بس ہی میرا چھوٹا سا بھی لوگ تھا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہونا تو مجھے آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانے اچھا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے پہلے میں نے ایک پلیٹ میں سینڈوچ نکال لیا ایک پلیٹ میں میں نے فرائز نکال لی پھر جب میں نے ویڈیو بنا لی تو میں نے کہا فرائز دوبارہ سے ڈبے میں ڈال دو اور ایک پلیٹ میں میں نے عثمان کو سینڈوچ نکال دیا دوسری میں میں نے اپنے لیے نکال لیا میں نے کہا بردن بھی تو خودی دونیاں اب کیا کریں اچھا یہاں پہنا ہم دونوں نے کھا لیا تھا تو میں نے کہا چلو جی جلدی سے بردن بھی دھوکے تو سارا سینڈ ہم صاف کر دیتے ہیں اور میں نے رات کو سینڈ بلکل ڈرائے کر کے سوتی ہوں یہ بھی میری عادت ہے سونے سے پہلے سینڈ میرے کچن کا لازمی ڈرائے ہوا ہوتا ہے تو بس ہی میرا چھوٹا سا ویلوگ تھا میں آپ لوگوں سے ملوں گی نئی ویڈیو میں اچھے سے ویلوگ کے ساتھ آپ لوگوں کو اگر اچھا لگا ہو تو ایک کومنٹ کرنے آپ لوگوں نے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا ہے اور اگر تو آپ لوگ میری چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ جی